بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج اگر نیو ویڈیو کا ساتھ حاضر آپ کو کس کرنے پر نظر آ رہے ہیں یہ فرنٹیر کورپ فرنٹیر کورپ جو ہے وہ ساتھ صبح برپوتن ہوا میں جاب ساتھ چکی ہے اور اس کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ کر رہا ہے اور اس کے لئے لیجیبیلیٹی کرکینیٹری یا کیا ہے اور اس کے لئے کون سے سنٹر آپ کو جانا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنے اگر میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کی ایک انپی لائش میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹ آپ کو بلدیر پہنچیں بروقت اپلائی کرتے رہے ہیں یہ ایک نمبر پر جنوبی عزرستان ہے یہ 21 نومبر 2022 سے شروع ہو رہی ہے سوٹ وزرستان وہاں آپ کو جانا ہوگا دوسری نمبر پر دیر اسمیل ہان ہے یہ 23 نومبر ہے یہ ہیڈ کوارٹر سکاورٹس مزازی ہے مزازی ہے ہاں دوسری نمبر تری نمبر پر ہے ٹانگ 24 نومبر ہیڈ کوارٹر سکاورٹس مزازی ہے میرے ہیار میں اور لیکن مزازی چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو ہاں فائیب نمبر پر رکزے ہے اس کے لئے ہیڈ کوارٹر سکاورٹس مغل ہے اس طرح کرک ہے کرک کے لئے ایک نو دسمبر ہے کروم ہے اس ایڈوٹیزمنٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا شمال وزرستان کے لئے اس طرح سکاورٹ ہیڈ کوارٹس میران شاہ ہے اس طرح نوشیرہ کے لئے ہے سکاورٹ سکاورٹ آکیڈمین دا ورسک ہے اس طرح پشاورٹ کے لئے جو ہے وہ بھی ورسک ہے ہیبرٹ کے لئے بھی ورسک ہے اور بٹھابادٹ کے لئے بھی ورسک ہے ترغرٹ کے لئے بھی ورسک ہے اور پشاورٹ کے جو تاریخ ہے وہ ایک کس ہے سترہ نومبر ہے اور ہیبرٹ کے لئے جو ہے بیس نومبر بیس دسمبر اور پشاورٹ پشاورٹ کے لئے یہ سترہ دسمبر ہے اس طرح نرسنگ اہمی سپائی کے لئے جو ہے وہ 22 دسمبر 2022 کو آپ کو ورسک جو نرسنگ سپائی ہے کوک سپائی ہے یا ایٹی سپائی یا مسیلچی جو ٹریڈ والے ہیں وہ ورسک کو آئیں گے یہ برتی سنٹر وہاں آپ کی جگہ میں نہیں ہوں گے اس کے اونلی اونلی سنٹر جو ہے وہ ورسک سکاؤٹ ہے اس طرح نرسنگ سپائی کے لئے جو ہے 23 دسمبر ہے اور کوک سپائی کے لئے 24 دسمبر ہے اور ایٹی سپائی کے لئے 24 دسمبر ہے مسیلچی کے لئے 27 دسمبر ہے اور اس کے لئے آپ کو ڈاکومنٹس اور اپنی تعلیم حسنات آپ کو اپنے ساتھ لازمی لانے ہوں گے اور نرسنگ سپائی کے لئے فیسی میں فرز دیویجن اور اگر بی اے بی اے سی ہو اس کے لئے فرز دیویجن ضروری نہیں ہے اور کلر کے لئے بھی بی اے اور عمر کی حد جو ہے ترائیس سال ہے سترائیس سال تک ہے تو یہی معلومات ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے رجب کیوڑے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ